پانچ سو یونٹس تک کے سارفین کو سولر پینل دینے کا منصوبہ منظور وزیراعلا پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا پنجاب کابینہ سولر پینل کی فراہمی کے منصوبے کی بازابتہ منظوری دے گی سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت اور دس فیصد سارف دے گا سولر پینل پانچ سال کی آسان ایک ساتھ پر سارفین کو فراہم کیا جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ماضی کی تباہی کے اثرات سے عوام کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پانچ سال کے بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا پانچ سو یونٹس تک کے سارفین کو سولر پینل دینے کا منصوبہ منظور وزیراعلا پنجاب نے روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا پنجاب کابینہ سولر پینل کی فراہمی کے منصوبے کی بازابتہ منظوری دے گی سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت اور دس فیصد سارف دے گا سولر پینل پانچ سال کی آسان ایک ساتھ پر سارفین کو فراہم کیا جائیں گے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ماضی کی تباہی کے اثرات سے عوام کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پانچ سال کے بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا سخت فیصلے نہ کیے تو تین سال بعد بھی آئیم ایف کے پاس جانا پڑے گا اگر ایسا ہوا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کوئیٹا میں وزیر آسان شہباز شریف کا بلوچستان کابینہ سے خطاب کہا چینی باشندوں پر حملہ کرنے والے پاک چین دوستی کے دشمن ہیں پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ناسور کو ختم کریں گے بلوچستان میں چلنے والے اٹھائیس ہزار ٹیوپیلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا آئیم ایف کا پروگرام اس کو کلوز کرنا دو بندنے کا مقام ہوگا اگر تین سال بعد پھر دوبارہ آئیم ایف جائے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں اس کو ختم کرنا ہے اور مشکل ہے نممکن نہیں یہ سخت فیصلے اس لیے نہیں کہ ہم قیامت تک اس طرح عوام کو اس مہنگائی میں دیکھتے رہیں اور جو دشمن ہیں جو چینیوں کے خلاف یہ کرتے ہیں وہ پاکستان اور چین دوستی کے دشمن ہیں وہ سی پیک کے دشمن ہیں آپ کے بہترین آپ کے لاؤ انفورشن ایجنسیز ہیں بنیا کے مانیدانی فوج ہے اگر ہم مل کر اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ٹیررزم کو ہم کریں گے تو اگر اربوں ڈالر سرمایہ کاری آئے گی جو ستائیس ہزار ٹیوپلز ہیں بلوستان میں جو لگے میں اس کا بجلی کا کنیکشن ختم کر کے ان کسانوں کو یہ سول اور پینلز مہیا کیے جائیں گے یہ پانچ سو اورپ روپ پیہ بفاق نے دیا مگر سو فیصد ضائع ہو گیا یہ پیسہ پانچ سو اورپ روپ پیہ بلوستان میں ڈیولپنٹ کو پر لگا ہوتا تو بلوستان کی ترقی اور تقدیر کہاں پہنچی ہو